حضور فرمارے سب سے اونچہ کہہ رہی ہے یہ ہے قرآن پڑھو اور پڑھاؤ اور یہ تو ہمارے ذمہ لگا کر گئے حضور ختمہ حجت الودا میں کیا کہا تھا بے صرف تمہارے لئے تو نہیں بیجا گیا تھا اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بیجا ہے مگر ساری نو انسانی کے لئے بشیر و نظیر بلا کر تو حضور نے تو تبلیغ ابھی صرف اہلِ عرب تک کی تھی رسول تو تھے وہ پوری نو انسانی کی وہ کون کرے گا ہم نے تمہیں امت بنایا کس لئے بنایا خیرِ امت بنایا امتِ وسط بنایا درمیانی امت بنایا ایک کڑی ڈال دی ہے دیکھئے حضور سے پہلے رسالت دو کڑیوں پر مشتویل تھی صرف اللہ سے جبرائیل نے لیا اور وقت کے رسول کو پہنچا دیا اب وقت کا رسول پہنچا رہا ہے آگے رسالت دو کڑیوں پر تھی حضور پر آ کر جب رسالت اور لبوت کی تکمیل ہو گئی ختم ہو گئے تو تیسری کڑی لگ گئی اللہ سے لائے جبرائیل پہنچایا قرآن کو حضور نے پہنچایا امت کو اور امت کے ذمہ پہنچاؤ ایک ایک انسان کو یہ ہماری امت کی حیثیت سے ذمہ داری ہے اور چونکہ ہم نے یہ ذمہ داری بھلا دی اس لیے آج زلت ہے خاری ہے کیا حیثیت ہے ہماری ڈیڑھ سو کروڑ کے قریب دنیا میں ہو کر کوئی انٹرنیشنل معاملات میں ہم سے کوئی رائے لیتا ہے کس نبی پرست کے بھئیہ کیس لیے وہ کون تم حالانکہ دیکھیں کتنا بڑا رقمہ ہے سارے وسائل اللہ نے دیئے آج کی سب سے بڑی دولت مسلمانوں کے قدمے کے نیچے ہے تیل کی عزت نام کے کوئی شاید نہیں وہ تیل والے جو ہے ان کا مذاق اٹھتا ہے چاہے وہ شاہ فہد ہوں اور چاہے وہ امارات کے عمراء ہوں کوئی ان کی حیثیت ہے کوئی عزت ہے اس اعتبار سے کہ ہم نے وہ فرض من سے بھی چھوڑ دیا ہمارا فرض تو یہ تھا قرآن پہنچاؤ اور اس حد تک آپ نے فرمایا ملغو انیم علاو آیتن پہنچاؤ میری جانب سے اور یہ میری جانب سے کیوں سمجھئے انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوگا آن بائی بحاف جو بھی حضور کا امتی قرآن پہنچاتا ہے وہ حضور کے بحاف پر پہنچا رہا ہے رسالت حضور کی ہے جو تا قیام قیامت قائم لہے گی نبوت محمدی آپ کے انتقال کے ساتھ ختم ہو گئی رسالت محمدی تو جاری ہے نا قیام قیامت جاری ہے کوئی اور نبی اور رسول آرے نہیں تو یہ ہے خیرکم من تعلم البرآن و علم